وہ رام وہ گوڑ وہ واہگرو تو کسی کے سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کے کھیل لیکن جب وہ کھیلتا ہے تو پھر سارے سمجھ جاتے ہیں جن کو سمجھانا چاہتا ہے جن کو پسند بھی نہیں آتا ان کے دوارہ بھی وہ دوسروں تک پہچان اپنی بنا لیتا ہے اور ان کو خودی پتہ نہیں چلتا کہ ہم یار کر کیا رہے ہیں ہم ان کو نام کو روک رہے ہیں یا نام دنیا تک پہنچا رہے ہیں کسی کی سمجھ نہیں آتا ہے اس کے لاری کے کھیل جبردست ہے اس کے کھیل جبردست ہے وہ اللہ وحی گروہ گوڑ خدا صدقر مولا تو آپ خود سوچئے اپنے آپ کو اے بھاگیش علی کیوں کہتے ہو اپنے آپ کو نکمہ کیوں کہتے ہو اپنے آپ کو گھٹیا کیوں کہتے ہو اپنے آپ کو ناچیز کیوں کہتے ہو اپنے آپ کے لانت کیوں ڈالتے ہو ٹھیک ہے آپ سے برے کرم ہوئے ہیں توبہ کر لو ایسا صدقر مولا شاہ ستنام شاہ مستان ملا ہے جو مستانا جی کہا کرتے تھے جس کے لئے دنیا سمن کیا کرتی تھی وہ صدقر مولا آپ کو ملا سو اور کیا چاہیے اور کیا چاہتے ہیں آپ تو ہمیں نہیں لگتا کہ اور کوئی چاہت ہوگی انسان کی جس کو پورا پیر فقیر مل جائے اور وہ ہمیں سب کو ملا شاہ ستنام شاہ مستان کیونکہ وہ ہی ہیں ہمیشہ رہیں گے ان کے وچن تو اپنے آپ کو بھاگہ شالی سمجھئے اپنے من پہ لانت جرور ڈالیے لیکن صرف لانت ہی ڈالتے نہ رہ جاؤ بلکہ یہ کہو کہ میرا صدقر مولا ڈاڈا ہے یہ من جالیم تجھے رگڑ کے رکھ دیں گے اتنا جوش پیدا کرو اتنی ہمت اپنے اندر بنا کے رکھو کبھی من کے کہے چلنا ہی نہیں اور صرف پیر فقیر جو کہے اس کے اکورڈنگ چلو ہمیں لگتا نہیں کہ آنے والے سمجھ میں آپ کو کوئی کمی آئے گی کمی تو آج بھی نہیں پر آنے والا ٹائم میں پتہ نہیں آپ کو کیا مالک بخشیں گے یہ تو وہ جانے پر بخشیں گے جنرور جن کے دڑ جگین دڑ ارادے ہیں بلند حوصلے ہیں وہ جھوڑیاں ایسی بھریں گے جو شاید اتحاس میں کبھی کسی نے بھری نہیں ہوں گی وہ آنند پرمانند کی پرابطی کریں گے جو شاید پیر فقیروں کے ہی نصیب میں ہوا کرتی ہے سو یہ تو سمجھ کی بات ہے اور یہ سچ ہے لیکن بات آپ کے اوپر آتی ہے کہ دڑ جگین آپ کو بنا کے رکھیں بنا کے رکھنا ہوگا سمر کرنا ہوگا سیوہ کرنی ہوگی اور من پر لانتیں ڈالتے رہنا ہے صرف یہ نہ ہوگی آپ من سے لڑتے رہے کہ آپ کے اندر برے بیچار آ رہے ہیں اور آپ ٹینشن میں آگئے یہ تو ہٹتے نہیں ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں من جالیم ہے سمر آپ کرتے نہیں اتنا تو بیچار تو دے گا ہی دے گا ٹینشن مطلو رجانہ پانچ دس پندرہ منٹ اس کے لئے صرف سمر کر لو پانچ منٹ اس لئے کہ جو بھی من نے اکھیال دیئے کہ مالک معاف کر دینا رجانہ پانچ منٹ سمر کی اور سارا پتہ صاف اور کیا چاہیے ٹینشن گت بات کہ بیچاری آئے ہیں میں نے کون سا بیچاروں پر عمل کیا ہے بس عمل مت کیجئے گا ورنہ بیک گیر لگ جاتا ہے بہت پیچھے چلے جاتے ہیں وہ مت کیجئے بیچاروں کا کوئی آپ کی لائف پر فرق نہیں پڑے گا بس پانچ منٹ سمر کر لو سارے بیچار صاف ہو جائیں گے اور آپ مالک کے قابل بنے رہیں گے ہاں اس کے اکورڈنگ چلا مت کبھی بھی من گیا کہے چلو مت کوئی گرو کہے کرو تم سوئی یہ بھا میں گوتے کھلوا بے یہ گرو سے بے مک کروا بے بس اس کے کہے انصار چلا مت تو بے پرواجی کے گنگان جتنے ہو سکے آپ گاتے رہے لگے ہیں اسی کام میں لگے نہیں کہیں گے لگایا ہے اس نے چلایا ہے اس نے اور چلا رہا ہے وہ چلاتا ہے وہ چلاتا رہے گا وہ منواتا ہے وہ منواتا رہے گا وہ بس آپ حمد رکھئے ہونسلہ رکھئے انگلی جس نے پکڑا دی ہے وہ چھوڑتا نہیں آپ چھوڑنا بھی چاہو گے وہ آپ کی انگلی تھام لے گا اجی وہ تو آپ کو تھام لے گا گرنے سے بچا لے گا فصل نہیں نہیں دے گا جندگی میں دکھ درد مٹا دے گا وہ آپ کے دکھ درد کو اگر آپ درچگین رکھیں سمرن کریں تو آپ کے دکھ درد کو ایسے پیلے کے شکر پہ لکھ دے گا جو رام نام کے جرہ سی ہوا آنے سے سارے دکھ درد اڑ جائیں گے شکریہ